پچھلے دو مہینے سے زیادہ ہو گئے اور لاغتار شاہینباد میں سی اے اینار سی اے ان پی آر کو لے کے ویروت پتشن جاری ہے اور دلی میں اب ایک نیا شاہینباد بن گیا ہے زافر آباد میں بھی ہزاروں کی تعداد میں مہینہ ہیں میکچو ششن کے پاس بیٹھ گئی ہیں ہم شاہینباد میں موجود ہیں اور وہ تصوری دیکھئے یہاں پہ دوپہر میں مہینہ ہی کچھا ہو گئی اور ویروت پتشن میں اپنی آواز بلند کر رہی ہیں آپ کو بتا دے کہ پچھلے چار دنوں سے لگتا ہے سپریم کورٹ کا ایک دلیگیشن یہاں آ رہا تھا بات چیت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ راستے کو خالی دیا جائے لیکن ان مہلاؤں نے کہا کہ جو راستہ تین طرف سے بند ہے پولیس نے بند کیا ہے یہاں پہ کچھ لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں کل سپریم کورٹ میں اس مسئلے پر سنوائی ہوگی اور جو لوگ چار دنوں سے یہاں آ رہے تھے وہ لوگ اپنی ریپورٹ عدالت میں دیں گے تو کیا امید لگتی ہے آپ لوگوں کو دیکھو جب جب ہی پتہ لگے گی کہ کیا ریزلٹ ہک لے گا ابھی کیا بتا سکیں ابھی تو کچھ نہیں بتا سکتے تو تو ریزلٹ آنے پہ ہی تو پتہ لگے گی ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ کالا کالون ہٹا لے اور ہم اپنے جائے مطلب ایک ہی ہے بس اور ہمارا اور کوئی مطلب یہ سڑک پہ کیوں بیٹھے جو تین لوگ آئے تھے ان میں سے ایک وجہت حفیب اللہ صاحب نے اپنی ریپورٹ عدالت میں آج دی ایفی ڈیویٹ انہوں نے کہا ہے کہ زیادہ تر راستے پولیس نے بند کیے ہیں اگر وہ کھل جائے تو ٹریفک جو ہے آسانی ہو جائے گی اور لوگ شانتی پروک بیٹھ کے ذروت کر رہے ہیں سرکار کو یہاں آنا چاہیے اور ان لوگوں سے بات کرنی چاہیے سرکار کو دو مہینے سے بلا رہے ہیں سرکار کنو مہینے سے بلا رہے ہیں سرکار کو ہماری سنے کیا لگتا آپ لوگوں کو کل اس پر کوٹ جو ہے وہ سنوائی کرنے والی ہو سکتا کچھ فیصلہ آ جائے کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اسے ہمیں سپرین کورٹ پر پورا بھروسہ ہے ہم نے اپنا مت ان کے آگے رکھا ہے اور اپنی پریشانیاں بھی بتائیں کہ ہماری سرکشہ کے ادھار پر ہم یہ روڑ جو چھوڑ نہیں رہے کیوں نہیں چھوڑ رہے کیونکہ راستہ جب بند ہے اور پولیس اتنی پولیس کھڑی ہے اس کے بابوزود گولیاں چل رہی ہیں ہمارے پر تو کیا گارنٹی ہے روستہ کھل جانے کے برستہ کھل جانے کے بعد گولیاں نہیں چلیں گی تو ہم نے اپنی یہ مت آگے رکھا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ اس راستہ کھولنے سے پہلے آپ کو ایک شیط لگانی پڑے گی جس سے کوئی بھی ہمیں جان کا خطرہ نہ ہو ہمارے کسی بھی بھائی کو ہماری ماں کو ہماری بہنوں کو کسی بھی چیز کا خطرہ نہ ہو اور اس کے علاوہ ہم نے ایک راستہ اور دکھایا ہے کہ اس روڑ کے علاوہ تین راستے اور ہے جو کھولے جا سکتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کل جو ہے پرسہ چالیس میل کے لیے کھولا بھی گیا کالی نوڑا سے لے کے فیدہ وادہ والا راستہ چالیس میل کے لیے کھولا گیا دوبارہ بند کر دیا یہ بات تو صحیح ہے یہ آپ لوگوں نے ان سے بھی کہی تھی جو لوگ یہاں آئے تھے وہ عدالت میں کہیں گے یہ ساری بات جیسا انہوں نے بتایا ہو سکتا ہے شام کو آ بھی جائیں سوال یہ ہے کہ اگر کوٹ یہ کہے کہ آپ لوگ کہیں اور بیٹ جائیں اور ہم سورک شکریورٹی دیں گے تو آپ لوگ تیار ہوں نہیں نہیں جانگے اور یہ راستہ جو ہے اس کے کھولنے سے بھی ہمیں خطرہ ہے ہر انسان کی کوئی پتہ نہیں ہے کس دماغ میں کس مجاز میں سرات پیکہ کی گاڑی چلاتے ہیں ہمیں اس کا بھروسہ اس پر نہیں ہے یہ نہیں کھولے گا شاہیندباک کا آندولن جو انڈیا میں اس سے اور جتا آندولن جو اس کو دیکھتے بنائے گئے یہ اس کی ریڑ کی ہڈی ہے ہم یہ آندولن یہاں ختم نہیں کر سکتے جب ہم دو میلے سے زیادہ ہو گیا میں یہاں روڑ پہ بیٹے ہوئے جب سرکار کے کال میں جیو نہیں رہیں گی اگر ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو کون گارنٹی لے گا کہ سرکار ہماری بات سننے آئے گی بھی یا نہیں اگر یہاں سے اٹھ گئے تو کون گارنٹی لے گا سرکار ہماری بات سنے گی یا نہیں یہ مانکے جا رہے ہیں شاہیندباک کی مہلہ پر دشنکاریوں دوارہ کی سرکار کا نمائندہ یہاں آئے اور بات کرے بات اگر واقعی سرکار کو یہ لگتا ہے کہ غلط فہمی کے شکار ہیں تو غلط فہمی بات کرنے کے ذمہ داری بھی سرکار کی ہوتی ہے سرکاری نمائندہ آئے یہاں پہ ہم سے بات چیت کرے اگر واقعی ہم غلط فہمی موقع ہیں تو اسے دور کیا جائے لگتار یہ لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ریلیگیشن آئے پچھلے چار دنوں میں لگتار ان سے بھی یہی بات کی گئی کہ کوئی سرکار کا نمائندہ آئے ہم اپنی بات رکھیں گے سرکار کو چاہیے کہ سرکار کو چاہیے کہ ہاں آتا بات کرنا چاہیے بہرحال 24 فروری ہے اور اس معاملے میں سپریم کورٹ میں سنوائی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ اس پورے معاملے پر کیا فیصلہ سناتی ہے کامرامن راجش بلانیہ کے ساتھ عمران خان فراج ایکسپریس دلو